وَإِن كَانَ طَاعِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جو میں لے کر بھیجا گیا وَطَاعِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ نے نہ مانا یعنی اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ نے مجھے تسلیم کر لیا اور ایک گروہ انکار کرنے والا ہے فَاسْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تو ٹھیرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے اور تزدیق کرنے والے ایمانداروں کو اللہ عزت دے اور ان کی مدد فرمائے اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ حاکی میں حقیقی ہے آٹھمہ بارہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس بارے کی نصیتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر اس بارے میں جو پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عامال سے بچائے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد ابن عبداللہ مَا ضاق امرٌ إلَّا وَفَرَّجَهُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوے پارے کا آغاز ہے قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ شویب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار بولے یعنی آپ کی قوم میں جو مالدار تھے جو عوضہ اور منصب رکھتے تھے دنیاوی عزتیں رکھتے تھے جو بہت زیادہ مغرور اور متکبر تھے وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اے شویب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ یعنی اے شویب تمہارے لئے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے دین کو قبول کر لو اور ہمارے دین کی مخالفت چھوڑ دو اور اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہماری بستیوں سے نکال دیں گے قولہ حضرت شویب علیہ السلام نے فرمایا اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں حاصل مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا دین نہ قبول کریں گے اور اگر تم نے ہم پر جبر کیا زبردستی کی جب بھی نہ مانیں گے کیونکہ قَدِفْتَغَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَئِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ بانیں گے یہ تم کتنا بھی ہم پر زبردستی کرو کتنا بھی ظلم کرو ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں ہم تمہارا دین اگر قبول کر لیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا اور ضرور ہم اللہ پر جھوٹ بانیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ علم دے دیا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اس کی برائی اور فساد کا علم اللہ نے دے دیا ہمیں اس سے نجات دی ہے تو ہم ہرگز اس دین کو قبول نہ کریں گے اللہ نے ہمیں اس دین سے بچایا ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے جس کے مقدر میں تباہی ہوگی اور جس کو ہلاک کرنا اللہ کو منظور ہوگا وہی تمہارے دین میں آئے گا اور جس کے نصیب اچھے ہوں گے وہ ہرگز تمہارا دین قبول نہ کرے گا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْنِ عِلْمَا ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا یعنی اپنے تمام معاملات پر ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور وہی ہمارے یقین میں اضافہ فرمائے گا اور زیادتِ ایقان کی توفیق دے گا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر حضرتِ زجاج نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے معاملے کو ظاہر فرما دے مراد اس سے یہ ہے کہ ان پر ایسا عذاب ناصل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرتِ شوہب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے